ان سکھوں کو ہندوستان سے بیویاں لانے کی بھی اجازت نہیں تھی بہت سے پنجابیوں نے میکسکن خواتین سے شادی کی مردوں کی طرف سے خواتین کو چکن کری اور روٹیاں اور دیگر ہندوستانی دیسی پکوان پکانے کا طریقہ سکھایا گیا اور اس طرح ایک نئی کمیونٹی نے جنم لیا پنجابی میکسکن امریکن کمیونٹی تقریباً پانچ سو سے زائد شادیاں کلیفورنیا میں ہوئیں جن میں سے زیادہ تر دو نسلی پنجابی میکسکن جوڑے تھے ریشی سناک کے دادا پر دادا پاکستان میں گجرہ والا سے تعلق رکھتے تھے ویل سی پاڈکاسٹ فر ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی کہانی ایک انسان کی نہیں کسی شخص کی نہیں بلکہ ایک کمیونٹی کی ہے ایک ایسی کمیونٹی جس کا تعلق برٹش سب کانٹیننٹ کے ساتھ تھا یہاں پر برٹش نے بہت سے کام بھی کیے لیکن ہندوستان کو سب کانٹیننٹ کو جس طرح سے وہ لوٹ سکتے تھے انہوں نے لوٹا بھی بہتر مستقبل کی تلاش انسان کو ہجرت کرنے پر مجبور کرتی ہے فکر مواش بڑی ظالم چیز ہے انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے اپنی زمین چھوڑتا ہے اپنی جنم بھومی چھوڑتا ہے اپنے رشتے دار بال بچے چھوڑتا ہے اور اس کی تلاش میں دور دراز علاقوں کو ہجرت کرتا ہے ایسی ہی ہجرت کی ایک داستان ہے ایک کمیونٹی کی برطانوی ہندوستان میں پنجابیوں نے انیس سو اور انیس سو بیس کے درمیان اپنے بیٹوں کو روزگار کے لیے امریکہ بھیجا جن میں سے زیادہ تر ناخاندہ کسان اور ذریعی مزدور تھے جو برطانوی ہندوستان کے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے انیس سو ساتھ تک تقریباً پانچ ہزار ہندوستانی مہاجرین جن میں سے زیادہ تر پنجابی سکھ تھے کینیڈا کے مغربی ساحل پر پہنچے اور چند سالوں میں اتنی ہی تعداد کلیفونیا پہنچ گئی ریاستہ اے متحدہ امریکہ آنے والے پنجابیوں نے چینی تارکین وطن کے ساتھ مل کر بین البرعاظمی ریلوے لائن کی تعمیر پر کام کیا ان کی اکثریت نے کلیفونیا کے وستی اور امپیریل وادیوں میں کھیتی باڑی کا کام شروع کیا جہاں ان کی کم تعداد کے باوجود انہیں ایشیا سے آئے ایک نئے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا تھا ان میں سب سے زیادہ پریشان کن قوانین وہ تھے جو ایشیای تارکین وطن کو زمین کے مالک ہونے اور امریکی شہری بننے سے روکتے تھے جب برطانوی ہندوستان سے پنجابی مزدوروں کی بڑی تعداد کینیڈا کے راستے امریکی ہجرت کر گئی جو زیادہ تر سکھ تھے تو انہوں نے کیلیفونیا کی وسطی وادیوں میں زندگی کو اپنا لیا اپنے وسیعی ذریعی علم کی بنیاد پر پنجابیوں نے آڑو کے بھاغات لگائے جو آج امریکی کیلیفونیا میں پچانوے فیصد آڑو کی پیداوار کرتے ہیں یو سی ایل اے میں تاریخ کے پروفیسر ونے لال نے کہا کہ کیلیفونیا کی کاشتکاری کی سنت میں ان کی شراکت کے باوجود ابتدائی پنجابی تارکین وطن کے ساتھ معاشی اور سماجی دونوں لحاظ سے بہت زیادہ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا انی سو تیرہ کے کیلیفونیا ایلن لینڈ ایکٹ کے تحت ریاست میں تمام شہریت کے لیے نہ اہل غیر ملکیوں کو ذریعی زمین کے مالک ہونے سے روک دیا گیا تھا اور سکھ شہریت کے لیے نہ اہل ٹھہرے تھے صرف یہی نہیں بلکہ ریاستہ اے متحدہ امریکہ ہجرت کرنے والے ان سکھوں کو ہندوستان سے بیویاں لانے کی بھی اجازت نہیں تھی اس سے کمیونٹی کے لیے ایک الگ مسئلہ پیدا ہو گیا تارکی نے وطن کوٹا کے سخت قوانین کا سامنا کرتے ہوئے اس وقت کے نئے ہجرت کرنے والے پنجابیوں کو جن میں سے تقریباً پچاسی فیصد سکھ تھے کو کہیں اور جانے پر مجبور کیا گیا بہت سے پنجابیوں نے میکسکن خواتین سے شادی کی جنہوں نے اپنی ثقافتی مماسلت اور قربت کی وجہ سے اپنی زمین پر کام کیا اور جب وہ کاؤنٹی ریکارڈ آفس میں دکھائے جاتے تو وہ دونوں رنگت کے براؤن ہونے کی وجہ سے ایک ہی نسل کے تسلیم کر لیا جاتے اور کوئی بھی یہ فرق نہیں بتا سکتا تھا کہ ایک میکسکن ہے اور ایک ہندوستانی جسمانی طور پر بھی میکسکن خواتین کو اس وقت پنجابیوں سے مشابہ سمجھا جاتا تھا پنجابیوں اور میکسکن امریکیوں کے درمیان پہلی شادیاں انیس سو کی دہائی کے اوائل میں ہوئیں پنجابی مردوں کے ساتھ نو عمر اور بیس سال کی خواتین نے شادیاں کی جبکہ مرد تیس سے چالیس کی دہائی میں تھے چند پنجابی مردوں نے ہسپانوی نام اپنا لیے جیسے میگا کے لیے مگیل اور اندر کے لیے اندریس مردوں کی طرف سے خواتین کو چکن کری اور روٹیاں اور دیگر ہندوستانی دیسی پکوان پکانے کا طریقہ سکھایا گیا اور اس طرح سے ایک محدود ثقافتی سنگم واقع ہوا دونوں برادریوں نے دہی طرز زندگی کا اشتراک کیا کھانے پکانے اور مادی ثقافت بھی کافی مشابہ تھی شاید سب سے اہم وجہ یہ بھی تھی کہ میکسیگو کی خواتین ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سرحدی شہروں میں رسائی حاصل کر سکتی تھی اور اس طرح ایک نئی کمیونٹی نے جنم لیا پنجابی میکسیکن امریکن کمیونٹی کلیفورنیا کے پنجابی میکسیکن امریکنز کے مطابق ملکی ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً پانچ سو سے زائد شادیاں کلیفورنیا میں ہوئیں جن میں سے زیادہ تر دو نسلی پنجابی میکسیکن جوڑے تھے جو کہ پنجابی میکسیکن کمیونٹی کا گٹ جوڑ ہے اگرچہ آبادی کے لیے سرکاری آداد و شمار تو موجود نہیں ہیں لیکن ان خاندانوں میں آسطن پانچ سے چھے بچے ہوئے تاہم ان میں سے بہت سے بچوں نے تو تشکیل شدہ کمیونٹی میں شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمیونٹی مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے مثال کے طور پر ایل سینٹرو کلیفورنیا کے سابق میئر ڈیویڈ سنگھ ڈھلوں تیسری نسل کے پنجابی میکسیکن تھے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پنجابی ثقافت کے مردوں کے درمیان انتیازی سلوک اور نسلی تاثب کی وجہ سے یہ کلچر بڑے پیمانے پر فروغ نہیں پاسکا افسوس کی بات یہ ہے کہ ان خاندانوں کے بچوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے باپوں نے اپنی پنجابی ثقافت اور زبان کو شیر کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ امریکہ کے امیگریشن قوانین نے ان رسم و رواج کو ان کے بچوں تک پہنچانا بیکار بنا دیا ہے انیس سو چھالیس میں لوس سیلر بل کی منظوری ہوئی جس نے ایشیای اور ہندوستانی نجاد لوگوں کو شہریت دے دی اور اس بل نے مستقل طور پر پنجابی میکسکن امریکن کمیونٹی کو بدل کر رکھ دیا اس ایکٹ نے پنجابی ذمہ داروں کو ہندوستان سے بیویوں کو واپس لانے کی اجازت دے دی اس طرح ان کی برادری سے باہر شادی کرنے کی ضرورت کی نفی ہو گئی جب پنجابی خواتین نے امریکہ آنا شروع کیا تو پنجابی میکسکن کمیونٹی نے انہیں پریشان کر دیا میکسکو کی خواتین کو گردوارے سے باہر نکال دیا گیا حالانکہ ان میکسکن خواتین نے اس کے لیے مالی امداد بھی کی تھی اور ان کے بنانے میں بھی پیش پیش تھی آج کلیفونیا میں پنجابی کمیونٹی دنیا کی سب سے بڑی پنجابی کمیونٹیز میں سے ایک ہے جس کا تخمینہ تقریباً اڑھائی لاکھ ہے ایک صدی کا عرصہ گزرتا ہے ایک ہندوستانی نیاد ہیں کمیلا حیرس کی والدہ تامل ہندوستانی تھی وہیں رشی سناک برطانیہ کے وزیر آزم ہیں رشی سناک کے دادا پر دادا پاکستان میں گجرا والا سے تعلق رکھتے تھے وقت تبدیل ہو جاتا ہے انسانوں کی سوچیں بدل جاتی ہیں جو کام آج سے ایک صدی پہلے ناممکن دکھائی دیتے تھے آج کی دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مشکل تھے ہی نہیں دنیا ایک انٹرنیشنل گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور ساری دنیا کے رہنے والے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے باسی ہیں ایک صدی پہلے کا انسان رنگ، نسل، مذہب، زبان ان کی بنیاد پر بہت زیادہ بٹا ہوا تھا آج کا انسان شاید ان بنیادوں پر تو نہیں بٹا ہوا لیکن آج بھی دنیا بٹی ہوئی ہے آج کی دنیا کو بانٹنے والے پیرامیٹرز شاید مختلف ہیں انسان بدلہ تو ہے لیکن اس طرح نہیں بدلہ جس طرح شاید اسے بدلنا چاہیے تھا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ بنید